اور اب آپ کو بتائیں کہ نیب ترامیم کلدم قرار دینے کے خلاف حکومتی انٹرا کوٹ اپیل میں بانی پی ٹائی نے تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کروا دیا ہے سپریم کورٹ سے اپیلیں خارج کرنے کی استعدابی کی گئی ہے بانی پی ٹائی نے مواقف اختیار کیا ہے کہ نیب اگر اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے تو ترامیم اسے روپنے کی حد تک ہونی چاہیے مزید جانتے ہیں امران وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں امران بتائی کا بانی پی ٹائی کی جانب سے جواب جمع کروا دیا گیا ہے کیا کہا گیا ان کی جانب سے بانی تحریری انصاف نے جو نیب ترامیم فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلیں ہیں جس پر سپریم کورٹ کا پانچ اپنی پینچ اپنا فیصلہ محفوظ کر چکا ہے اس محفوظ کیے گئے فیصلے میں آج بانی پی ٹائی کی جانب سے اپنا تحریری جواب جاہاں ودافل کیا گیا جس میں انٹرا کوٹ اپیلیں جو ہیں اس کو خارج کرنے کی استدا کی گئی ہے اور جو فرس راؤنڈ آف لٹیگیشن میں دو رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کو پرقرار رکھنے کی استدا کی گئی ہے اس تحریری جواب میں بانی پی ٹائی کی جانب سے چیپ جسو پاکستان جسٹس قاضی فائصہ پر بھی اعتراض اٹھایا گیا ہے اور یہ اعتراض اٹھاتے ہوئے بانی پی ٹائی کا یہ کہنا ہے کہ کسی شخص کی کرپشن کو بچانے کے لیے قانون میں ترمیم کرنا ایسے ہی ہے